اسلام علیکم دوستو میرے نام تہہیم ایکسپانڈ ناری یوٹیوب چینل میں خوش آمدھی کرتا ہوں آپ کو دوزاری کی جیسے سٹارٹ ہوا ہے ایش بیل میں بھی انانسمنٹ ہو چکی ہیں سیٹس اور سب سے بڑا بینک کا پاکستان کا اور کافی فیمس ہے اور جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں یا پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ ایش بیل کا اکاؤنٹ اوپن کرونا لازمی کہتے ہیں ایش بیل میں لازمی اکاؤنٹ ہو آپ کا کیونکہ سیلی کا جو ہوتا سنسٹرم ایش بیل کی طرف سکتا ہے فیلہر یہ تو باتیں ہیں لیکن ابھی ایش بیل میں جو آنانسمنٹ ہو چکی ہیں جس کے لیے جو ہے آپ آن اپلائی کر سکتے ہیں اور بہت ساری سیٹس ہیں پاکستان کے کسی بھی شہر سے رہنے والے ہیں آپ چاہے ازاد کشمیر کے پی کے یا پنجاب بھی سنف حیصلہ آباد لہور ملتان جان سب ہی ہیں آپ ان جو فریہ diver کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں فری ہو کریں اپنی پرسیزور بتاؤں گا اس کا ٹیس کیسے ہوں اور اس کا کیسے ہوتا ہے کے şuاب دیں گے تو کیسے آپ کو مل کر آئے گی اور ایسے جو ہے کہ شکریہ کیسے ہوتا ہے کہییہ کسیió ہوتاریز کا ٹیسٹ کیسے ہوتا اور کیا کہاں پہ جانا ہوگا سکتے ہیں سینٹر کونх کون سا ہوگا آپ کو بیڈیو جانا ہوتا ہے یہ ساری میں آپ کو بتاؤنگی تو Br wat warmer دیکھ رہی ہیں انٹرسٹڈ ہیں تو لازمی دیکھیں گا اور شیئر بھی کیجئے گا اپنے دو سے ساتھ باقی ویڈیو کا لائک لازمی کر دیا کریں اس کے علاوہ کوئی مزید حرم لنا چاہ رہے ہیں تو یہ اسٹرگ آپ کی آئی ڈی ہے یہاں پہ آپ مجھے ان بوکس میں رابطہ کر سکتے ہیں یا اپنا چینل کا لنگ فری افکار شیئر کرونا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ سینڈ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویف سیڈ کی طرف تو آپ آپ نے اپنے مبیل لائپٹر پہ کوئی سا بھی بروزر اوپن کر لینا ہے گوگل کو اپن کرنا رو آپ جا کے لکھنا ہے آر او زیڈ آئی جی او اس کے بعد ہی اور یہاں پہ روزی کا جوبز لکھا ہوا آپ کو نظر آجے گا یہاں پہ روزی کا جوبز کے پر آپ نے جو ہے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جتنی بھی نئی جوبز ہاں ساری آپ کے سامنشو ہو جائیں گی جیسا کہ یہاں پہ سی آئی ٹی جوبز ہیں سی ٹی آئی ابھی اس کی ڈیٹ موجودہ جل سے جل اپلائی کریں پورے پنجاب کے لیے یہ پورے پاکستان کے سیٹس ہیں نیپرا میں انجیو کی جیس بہت سیٹس بہت زبدہ سائی ہیں پورے پاکستان کے لیے تو فیلال اچھی بھی ہل جو ہے سیکنڈ ایور میں موجودہ آپ نے اس کے پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جتنی بھی نئی جوبز ہاں ساری آپ کے سامنشو ہو ہو جائے گا تو انٹرو وغیرہ تو پڑھ لی جیگا تو فیلال ابھی ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہے پبلش جیٹ جنری آٹھ جنری کوئی اناسپنٹ ہوئی ہے لارڈ جیٹ جو ہے اس کی تیس جنری ہے روکائر ایڈوکیشن جو ہے اس کے لیے ایڈوکیشن اور ماسٹر ڈگری اپلائی کر سکتے ہیں جنری اس کے لیے میل فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں لوکیشن جو ہے آل پاکستان اینی بیئر پاکستان کسی بھی شہر سے رہنے والے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں پرمنٹ سیٹس ہوتی ہیں بیس سے پہ تالیس سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل پوزیشن پاکستان پاکستان کے لیے سیلی جو ہے وہ آہو تیس ہزار سے لے کے چاریس ہزار تک ہوگی فکرنسی آپ کے سامنے یہاں پہ نیچے آ چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری یونٹ ہیڈی رسکی منیجر ٹیم منیجر ٹیم میمبر اپریشن چیف ٹریڈ آفیسر اور منیجر موڈر ریسک منیجمنٹ ایسسٹر منیجر اور ٹیم لیڈر کے علاوہ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ جی اگر آپ اپنے شہر کی سیٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں پنجاب سیند پار ٹائم کے پی کے ازاد جمعو کشمی تو یہاں پہ آپ کلک کر کے اپنے شہر کی سیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں آلائن جوپس کرنی ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کلک کرنا ہے یہاں پہ بہت ساری جوپس موجود ہیں ٹیس کی تیاری کرنی ہے تو یہاں پہ ٹیسک ہے ڈیٹا موجود ہے ڈیرو ڈیٹا موجودہ سارا یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں تو نیچے آجائے کے لیے ہاو ٹوپلائی بینک جوپس اپلائی کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کو یہاں پہ آنا ہے اپلائی آلائن پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے کلک کیا ہے تو یہ ہی اپنی ویبسٹ اوپن ہو چکے ہیں یہاں پہ ان کے اپنی ویبسٹ اوپر یہ سیٹ اناسمنٹ ہوتی ہیں تو ساری سیٹس آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سیتے ہیں یونر ہرسٹس ٹیسٹنگ پروژیکٹ میجر پروژیکٹ موڈر ریسک منیجمنٹ اسٹرنا یہ ٹیم میبر کی سیٹس ہیں ٹیم میبر برانچ ہے ٹریڈ اوفیسر ریلیشنسیپ اور اس کے علاوہ کیشیر کی بھی ہوں گی دیکھ لیتے ہیں شاید موجود ٹیم میمبر کی سیٹس ہیں اس کے علاوہ جو ہیں ٹریڈ اوفیسر منیجر کرائیٹ ہرم منیجر کی ہیں ریلیشنسی منیجر کی ہیں کیشیر کی سیٹس میں حل موجود نہیں ہے ٹوپے اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں سے دیکھتے ہیں سیکنڈ پیج پہ یہ جی موجود ہے کیشیر کی بھی سیٹس موجود ہے کیش اوفیسر سیٹس ساری آل ریجن اور یہ ساری ریجن بتائیں گے ان میں کیشیر کی ہیں لیکن جو اس سے پہلے جو نیو جو آج کی اناؤنسمنٹ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے آمین میں سے کسی بھی جوبز کیلئے اپلائی کرنا چاہ رہے تو آپ اگر نا یہاں پہ اپلائی آرہا ہے اپلائی کے پر جو ہے کلک کرنا تو جیسے اپلائی کے پر کلک کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے آپ کو سائن اپ ہونا ہوگا یہاں پہ یہ ایکس اپلائی کے اوپر آپ نے جو ہے کلک کرنا ہے پھر جی اس کے بعد یہاں پہ آمین یہ سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ آرہا ہے نیو یوزر ہے آمین نیو یوزر کے اوپر کلک کرنا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ پہلے یہاں پہ نہیں بنا ہوا اگر بنا ہوا تو فارگر کر لیجئے گا تو لوگین آپ جو ہیں یہاں سے گوگل یا یا او سے بھی ہو سکتی ہیں تو ابھی یہ نیو یوزر پہ ہم کلک کرتے ہیں اس کو تو یہ دیکھیں ہمارے پاس آ چکی ہیں یوزر نیم پوچھا گیا ہے یہ انٹر پاسورٹ ایمیل اور یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی دینی ہے پھر ریجسٹر کے پر کلک کر دینا ہے ریجسٹر پہ کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی دوبارہ آجینا ہے بیک اور یہاں پہ آکے جو ریجسٹر کرتے ہوئے جو آپ نے دیا تھا نا یوزر نیم پاسورٹ وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے کریئٹ اکاؤنٹ ریجسٹر یوزر نیم بیک شاید اگر آپ سے نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں ہے میں بیک آ جاتا ہوں یہاں پہ پڑی کلک کرنے کے لیے کیونکہ میرے مویل پہیاں سے بیک نہیں ہو رہا آپ مویل سے بھی کا شکتے ہیں تو دوبارہ ہم نے جب آپ نیم ریجسٹر پہ جائے آپ فیل کرلیں گے پھر آپ نے آجا اپلائی پہ دوبارہ یہاں پہ اپلائی پہ آ کے دوبارہ کلک کر لیں گے وہاں سے بیک نہ ہو رہا تو کیونکہ میرے پاس نہیں ہو رہا تو اس کا مطبری یہ ہے کہ آپ کے باز بھی شاید نہ ہو تو دوبارہ آئے گا کہ یہاں پہ آپ نے لوگن کرنا وہ یوزرینے وہ پاسفورٹ یہاں پہ دینا ہے لوگن کر لینا اس کے بعد پھر آپ نے وہ فارم ایک فیل کرنا جو سی وی کی طرح ہوگا ہوتا ہے فیل کرنگ اور سمیٹ کر دینا ہے اس کا جو ہوتا ہے ٹیسٹ اگر آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے آپ کو میل آئے گی ایک یا دو منت کے بعد آپ نے جو ہے لہور اگر آپ پنجاب کے ہیں تو لہور میں آپ کا جو ہوگا ٹیسٹ ہوگا جو آن لائن ہوگا کمیٹر کے اوپر تیس منٹ کا جو آپ نے اس کو جو ہے وہ کرشن وغیرہ جو ہے ایم سی کو غیرہ فیل کرنے ہوگئے اور اگر آپ جو ہے سندھ والی سیٹ سے آپ کا ڈو میں سا سندھ کا ہے تو آپ کا کراچی میں ہوگا سینٹر آپ کراچی میں جا کے دینا ہوگا آپ کو ٹیسٹ ٹیسٹ کے بعد آپ کا انٹرو ہوگا جو اگر آپ کے ٹیسٹ میں مارک اچھے ہیں تو انٹرو کے لیے پلایا جائے گا انٹرو میں آپ نے دینا ہوگا انٹرو اس کے بعد پھر آپ کی سیلیکشن ہوگی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد پھر آپ کا سیلی جو ہوگا وہ ہر سیٹس کیٹیگری کی حساب سے آپ کی سیلی ہوگی اگر آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کی سیلی جو ہے وہ ستائیس ہزار سے لے کے اٹھائیس نتیس ہزار تک ہو سکتی ہے وہ باقی ایکسپیرنس پر بعد آ جاتی ہے تو اس طرح آپ کی سیلی ہوگی تو فیلال ابھی اتنا ہی ہے انفارمیشن کچھ چیزیں رہے گی ہم بتانے والے ہی کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو آپ کو تو مجھے آپ انسٹر کامپین بوکر کر سکتے ہیں ہم مزید کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں اب یہاں تک فارم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر نہیں سمجھ آ رہا کچھ چیزیں رہے چکی ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر رکھے بھی تو فیلال اتنی ہی ہے اپنے خیار رکھی گیا تھانکس فارہ روچنگ اللہ حافظ روچنگ اللہ حافظ